بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد بہن صلی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلَ هَلَ يَسْتَ بِالَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وقال موزی الاخر جِو مَا يَسْتِ بِالْعَمَا وَالْبَصِيرِ وَلَا الظُّلُمَاتِ وَلَا النُورِ وَلَا الزِّلُّ وَلَا الْحَرُورِ وَمَا يَسْتَ بِالْعَمَا وَلَا الْحَرُورِ اسلام کا نزول جب ہوا اللہ رب العالمین نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جب وحی کا نزول آقاِ مدنی جا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شروع کیا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس بات کی وحی نازل فرمائی وہ سورة تلعالق کی وہ پانچ آیات ہیں جو بڑی مشہور تعلیم سے متعلق ہیں جن آیات میں ارشاد فرما گیا گیا اقرآب اسم رب اکاللذی خلق کہ پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا خلق الانسان من علق پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے لوٹلے سے خون سے اقرآب رب اکرم پڑھئے اپنے رب کے نام سے جو بڑا مکرم ہے اور اللذی علما بالقلم جس نے انسان کو قلم کی تعلیم دی قلم کا علم دیا علما الانسان معلم یعلم اور سکھایا انسان کو وہ جو وہ نہیں جانتا تھا یہ وہ پانچ آیات ہیں جو اللہ تعالی نے شروعاتی بلکل شروعاتی قرآن کے نزول میں ارشاد فرمائی وحی کے ذریعے سے آقا احمد نے جا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی جن سے اس بات کی بنیاد ڈالی گئی کہ جو اسلام اتارا جا رہا ہے جو قرآن اتارا جا رہا ہے جس امت کو آپ کی تابداری میں کھڑا کیا جا رہا ہے یا آپ کو جن کا معلم جن کا نبی جن کا رہبر بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں دار و مدار و علم کے اوپر ہوں گی تعلیم کے اوپر ہوں گی امت امت کے لئے قرآن پاک کا نسخہ بھیجا جا رہا ہے جو قیامت تک کے لئے ہر دور کے لئے چیلنج رہے گا لیکن قرآن پاک کی بات وہ سب کے اوپر حاوی رہے گی اور اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ جمعین کو اس بات کو سکھایا کہ خود بھی پڑھو اور دوسروں کو پڑھاؤ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ جمعین کی اس جماعت کو باقاعدہ خود تیار کیا اور وہ جماعت ایسی تیار ہوئی کہ ان کے متبادل میں نہ کوئی عالم ہے اور نہ ہی کوئی مفقیر ہے نہ ہی کوئی محدیس ہے نہ ہی کوئی انجینئر ہے نہ ہی کوئی ڈوکٹر ہے وہ تمام علوم و فنون میں تمام تعلیمی میاروں میں تمام تعلیمی میدانوں میں ایسے آگے بڑھے تئیس سالہ زندگی میں کہ ان لوگوں نے انفلا پر پاپو کر دیا جس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اسلام تعلیم کو لے کر کے آیا اسلام نے اس بات کا سبق پڑھایا کہ تعلیم ہر کسی کے لئے فرض ہے وہ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے اور دینی تعلیم بھی فرض ہے اس بات کا سبق دے کر کے بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پان میں جگہ جگہ اس بات کو اجاگر کیا کہ تعلیم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے اگر تعلیم ہوگی تو ساری چیزیں ممکن ہیں اور اگر تعلیم نہیں ہوگی تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تو دونوں طرح کا علم دے کر کے بھیجا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا ان کے بارے میں قرآن نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءُ قُلْ لَحَا ساری چیزیں آدم کو پہلے ہی سکھا دی گئی دنیا میں بھیج دیا گیا دنیا کا سارا علم انہیں دیا گیا ان کی میموری میں فٹ کر دیا گیا اور انہیں دنیا کی ہر چیز کا علم تھا قُلْ لَحَا کے لفظ قرآن نے بیان کیا ہر چیز کا انہیں علم دیا گیا اور اس کے ساتھ وحی بھی ان کے ساتھ نازل کی گئی کہ لوگوں کو راہ حق پر لے کر کے آؤ دنیا کا علم بھی لے کر کے جاؤ اور دین کا علم بھی لے کر کے جاؤ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوہ علیہ السلام کو بھیجا نوہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھی نازل کی اور انہیں دوسری دستکاریاں بھی سکھائی ان دستکاریاں میں ایک بڑی مشہور دستکاری کارپینٹری کی تھی انہوں نے باقاعدہ ایک کشتی بنائی اپنے ہاتھ سے بنائی اس سے پہلے کارپینٹری کا کوئی رواد نہیں تھا اس کے بعد اللہ تعالی نے دوسری نبیوں کو بھیجا سلیمان علیہ السلام کی زمانے میں جادووں کا زور تھا اللہ تعالی نے علم کے ساتھ ساتھ جادووں کا علم بھی ہوتا رہا اور باقاعدہ فرشتوں کو آدمیوں کی شکل دے کر کے لوگوں کو پڑھانے کے لیے سکھانے کے لیے بھیجا وہ لوگوں کو بتاتے تھے آگر یہ کہ اصل علم یہ ہے اس کی طرف آؤ غلط راستوں کی طرف نہ جاؤ سلیمان علیہ السلام کی موجودگی کی بات ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے دعوت علیہ السلام کو بھیجا دعوت علیہ السلام کو علم وحی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے ہنر دیا وہ لوہے کی چیزیں بنایا کرتے تھے لوہے کی ذرے بنایا کرتے تھے اور لوگوں میں اسے بیچا کرتے تھے ان کی چیزیں بڑی مشہور تھی اسی طریقے سے اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ان کی لاتھی سے لوگوں کو سبق سکھایا ان کی لاتھی ان کے ساتھ تھی اور وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو سبق سکھایا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے لئے تعلیم کے لئے انتہائی طور پر امیاء علیہ السلام کو بھی بھیجا اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا اور یہ کہا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ تعلیم سب سے پہلا سب سے پہلا کام ہے تمہارا اس کے بعد دوسری چیزیں تعلیم ہوگی اللہ کو پہچانوگے تعلیم ہوگی رائے حق کو پہچانوگے تعلیم ہوگی ماباپ کو پہچانوگے تعلیم ہوگی دنیا کے راستوں کو پہچانوگے تعلیم نہیں ہوگی کہ دنیا میں بھی تمہارا کوئی نام نہیں رہے گا اور اللہ کی معرفت بھی حاصل نہیں ہوگی اللہ کی معرفت بھی حاصل نہیں ہوگی بغیر تعلیم کے قرآن نے کہا ایک الحلیستو اللذین یعلمون اولذین یعلمون آپ کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نا جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں آپ سوال کریے لوگوں سے پوچھئے لوگوں سے کہ کیا تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتا ایسا کہ دونوں برابر ہو سکتے ہوں قرآن نے آگے کہا وَمَا يَسْتَوِلْ اَحْيَاءُ وَلَ الْأَمْوَادُ کیا زندہ اور مردہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتے ہیں ایسے ہی قرآن نے کہا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَ النُّورُ کیا اندھیرہ اور روشنی دونوں برابر ہو سکتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتے ہیں ایسے ہی قرآن نے کہا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ کیا سایہ اور دھوپ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتے ہیں قرآن نے آگے کہا وَمَا يَسْتَوِلْ وَمَا يَسْتَوِلْ عَمَا وَالْبَصِيرُ کیا اندھا اور نابینا یعنی دیکھنے والا اور نا دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتے ایسے ہی قرآن نے مثالیں دے دے کر کہ سمجھایا کہ تعلیم انتہائی ضروری ہے تعلیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے دنیا میں تمہیں بھیجا گیا ہے دنیا بھی تعلیم بھی ضروری اور دنیا میں جس مقصد کیلئے بھیجا گیا ہے اس مقصد کی تعلیم بھی ضروری یعنی دین تعلیم بغیر اس کے بھی تم زندہ نہیں رہ پاؤگے بغیر اس کے بھی زندہ نہیں رہ پاؤگے پھر قرآن نے ان کے درجات کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو علم والے ہیں اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے درجوں کو بڑھائے گا ان کے درجوں کو بڑھائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں انہیں بڑھائے گا اللہ جنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے بیان کیا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْحَآخِرَتِ حَسَنَا واقعا عذاب اندار اہلا دنیا میں بھی ہمیں اچھا ہی دے دے اور آخرت کی بھی اچھا ہی عطا فرما دے اور ہمیں دوزق کے عذاب سے بچا لیں یہ آیات تمام کی تمام اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ امت مسلمہ تعلیم یافتہ قوم جسے بنا کر کے بیجا گیا ہے اس کے بغیر اس قوم کا کوئی چارہ نہیں ہے اگر امت تعلیم یافتہ ہوگی تو امت کو آگے رہبر ہی ملے گی اور اگر امت تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو رہبری کے تمام راستے اس امت کے لئے بند ہیں اس امت سے پہلے زمانہ جاہلیت کا لوگ تصور کیا کرتے تھے کہ وہ جاہلیت کا زمانہ تھا جہاں لوگ پڑھانے والے نہیں تھے جہاں کالیج نہیں تھے جہاں مندر سے نہیں تھے جہاں یونیورسٹیا نہیں تھی جہاں اسکول نہیں تھا جہاں کوئی استاد نہیں تھا معلم نہیں تھا ٹیچر نہیں تھا کوئی نصیحت کرنے والا نہیں تھا اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں لیکن جب اسلام آیا وہی لوگ جو زمانے جاہلیت میں پل رہے تھے جب ان لوگوں نے تعلیم کی طرف اپنے آپ کو سمارا اور ڈھالا اور اس میں انتھک محنت کی وہی لوگ تعلیمی آفتہ بن گئے ان کے زمانے کو اللہ نے روشن کیا ان کی مثالیں بیان کی گئی اور انہیں آگے کے لئے راہ دکھانے کے لئے لوگوں کو ان کی تاریخیں لکھی گئی وہ ایسے لوگ تھے ایسے پڑھا کرتے تھے ایسی چیزیں انہوں نے رائج کی ہیں اپنے زمانوں میں یہ کیا تھا یہ تعلیم کا زور تھا یہ تعلیم کا زور تھا اس کے بعد کے زمانے آئے خلافت عثمانیہ سے پہلے کا زمانہ آیا آپ اسے اٹھا کر کے دیکھ لیجئے خلافت عثمانیہ کے بعد کا زمانہ آیا آپ اسے اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ مسلمان انتہائی درجہ کے زمین پر تعلیم یافتہ ہوا کرتے تھے تعلیمی آفتہ ہوا کرتے تھے مسلمان جتنے آج فن پڑھائے جاتے ہیں جتنے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اس کنوں میں ان میں تمام تر کہیے اکثر نہیں تمام تر کہیے کہ وہ مسلمانوں کے رائٹ کیے ہوئے ہیں مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہیں مسلمانوں کی بڑی بڑی لائبریا ہوا کرتی تھی اس پین میں مسلمانوں کی بڑی بڑی لائبریا ہوا کرتی تھی کسی ملک میں نہیں ملتی تھی کسی مذہب میں نہیں ملتی تھی کوئی مذہب کا آدمی پڑھا لکھا نہیں ملا کرتا تھا لوگ کسی بھی مذہب کے ہو وہ مسلمانوں کے پاس پڑھنے جایا کرتے تھے ان کے لیبریریوں سے استفادہ حاصل کرنے جاتے تھے ان کی لیبریریوں سے استفادہ حاصل کرتے تھے اور ان سے جا کر کے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے لیکن جب مسلمانوں میں غفلت آئی اور مسلمانوں نے توجہ نہیں دی اپنے راہ سے پیچھے ہٹنے لگے اللہ نے اس سرزمین کو بچھین لیا جس سرزمین میں لیبریریہ اور مندارس اور اچھکون اور کالیج مسلمانوں کے گڑھ ہوا کرتے تھے جسے آج اسپین کا آ جاتا ہے اس سرزمین کو بچھین لیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جب تک تم تعلیم یافتہ رہو گے اللہ تمہارے رہے زمین ہموار کرتا رہے گا اور جب تعلیم یافتہ نہیں رہو گے تو اللہ اس زمین کو تم سے سمیٹ لے گا پھر تمہارا وہاں کوئی کام نہیں ہے پھر تمہارا کوئی کام نہیں ہے قرآن پاک نے بیان کیا کہ قرآن پاک نے بیان کیا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کے علم کے معرفت حاصل کرتا ہو اللہ کے علم کے معرفت حاصل کرتا ہو اور اللہ کا علم قرآن و حدیث کے علم اسے ملتا ہے قرآن نے تمام تر اندھیرے میں ہو اجالے میں ہو بیٹھا ہوا ہو کھڑا ہوا ہو ماباپ کے سامنے ہو بیوی کے سامنے ہو اولاد کے سامنے ہو تجارت میں ہو مارکیٹ میں ہو دکان پر ہو اپنی فیکٹری میں ہو آفیس میں ہو کہیں بھی ہو ہر کسی کو الگ سبق پڑھایا کچھ نہیں چھوڑا قرآن پاک نے لیکن ہم نے قرآن کو پیچھیں چھوڑا صرف اسے تلاوت تک محدود رکھا یقیناً قرآن پاک سے کی تلاوت کرنے سے ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا علف لا میم اگر کسی نے کہا اس نے تیس نیکیاں کمالی قرآن کی تلاوت کیا گرو تمہارا دل بھی منفر ہوگا تمہاری زبانے بھی منفر ہوں گی تمہارا ایمان بھی طاقتور ہوگا گھروں میں بھی برکت آئے گی قرآن کی تلاوت کیا گرو لیکن خالی تلاوت پر منحصر رہنا اور اسے سمجھنا نہیں یہ بھی انتیائی خطرناک بات ہے انتیائی خطرناک بات ہے قرآن سے لگاؤ پیچھے ہو گیا ہے اس لئے قرآن سے لگاؤ پیچھے ہونے کی وجہ سے معلوم ہے کتنا خسارا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے وہ چیزیں جو دین میں نہیں ہیں آج دین سمجھ کر کے کی جا رہی ہیں انہیں دین سمجھا جا رہا ہے اور دین سمجھ کے کی جا رہی ہیں اللہ کا در سینوں سے نکل رہا ہے اللہ کے خوف کے اگر بات کراؤ تو سنتے اور سننے کے باوجود وہ در اور خوف پھر نکل جاتا ہے کوئی ڈر اور خوف اللہ کا نہیں ہے بیجہ اسراب مال کا خرچ کیا جا رہا ہے جہاں پر امت کی اس پیسے کو بچانا چاہیے تھا وہاں انتہائی درجہ کا اسراب کیا جا رہا ہے نہ معلوم ہمارے درمیان میں کتنی ایسی چیزیں آگئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے نہ معلوم ایسی کتنی چیزیں ہم کر رہے ہیں جو اولادوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے اڑا بڑوں کا عدب نہیں رہا چھوٹا کے درمیان میں شفقت نہیں رہی یہ تمام چیزوں کا فقدان اس لیے ہوا کہ قرآن سے ہم نے پیچھے کھنچ لیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقے سے پیچھے کھنچ لیا ہے اتنا بڑا نقصان ہوا اور ایسے ہی آئیے دوسری طرف اگر دنیاوی تعلیم میں دیکھا جائے دنیاوی تعلیم میں ہم نے آپ کو اپنے آپ کو اتنے پیچھے کھنچ لیا ہے کہ گورنمنٹ کو باقاعدہ دوزار چھے میں آپ کو یاد ہوگا سچر کمیٹر کی ریپورٹ یہ ریپورٹ کرانی پڑی کہ عقلیتوں میں جو عقلیت سب سے بڑے ہیں سلمان ان کی حالت کیا ہے تعلیم اعتبار سے ذرا دیکھو تو دیکھے گئے کہ وہ پسیمان تھا طبقے سے بھی زیادہ نیچے گرے ہوئے ہیں نیچے گرے ہوئے ہیں یہاں تک کہ اگر آج بھی آپ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں تعلیم مہیار میں تو ساتھویں آٹھویں کرنے کے بعد بچے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تعلیم سے یا ماں باپ انہیں پیچھے ہٹ آ لیتے ہیں کہ آگے پڑھانے کی حمد نہیں ہے زیادہ زیادہ وہ دس بھی اور انٹر تک پہنچتا ہے اس کے بعد وہ پیچھے آ جاتا ہے اگر گریجویشن کی بات کی جائے گریجویشن میں کہیں مسلمان تکی نمائندہ ہی نہیں ہے صرف پانچ کچھ پوائنٹ پرسنٹ only تو پھر کہاں سے ہم اب گرانڈ لے سکتے ہیں کہ یہ گرانڈ مل جائے وہ مل جائے یہ مل جائے ہماری نمائندگی ہو جائے سیاست میں آ جائے ہماری ایک پارٹی ہو جائے ہمارے ووٹوں کی قیمت بن جائے کوئی تعلیمی ایسا ادارہ نہیں ہے ہمارے پاس جو ہمارا اپنا ہو یہاں تک کہ دسویں کبھی کوئی ایسا ادارہ ہو ہمارا جس میں ہمارے بچے باقاعدہ اپنی تعلیم حاصل کر سکے باروی تک کہ ہو اس طرح کا فقدان اوائی ایسی وم ستہ ستہ ستاون ممالک کو دیکھ لیجئے ان میں یونیوریسٹیو کی کالیج کی کتنی شرائیں آپ حیرت میں جائیں گے حیرت میں اس فقدان کا آج وہ ہی ماں باپ خرج کرتے ہیں لاکھوں روپیہ بچوں پہ انہی بچوں پہ وہ ہی ماں باپ خرج کرتے ہیں سوچنے کی بات ہے ہمیں اپنے آپ کو سماننا چاہیے یا اگر ہم پڑھانے اس سرکاری اسکولوں میں پڑھائیں اچھی بات ہے پڑھانا چاہیے کہیں بھی پڑھائیں بچوں کو کہیں بھی پڑھائیں لیکن بچوں کی نگرانی بھی تو کریں بچہ پڑھ بھی رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے کیا پوزیشن ہے یہ ہمارے لئے سوچنے کا لیمہائی فکریہ ہے سوچنے کا کوئی ہمارا پلیٹ فارم یہاں تک کہ ہمارے ملک میں نہیں ہے کوئی ہمارا سیاسی قدداور ایسا رہبر نہیں ہے جو ہمیں ساتھ لے کر کے چھتے ہیں صرف ہمیں ووٹ کے ٹائم پر ایک اچھے عمدہ وعدوں سے مزین کیا جاتا ہے صرف ہمارے ووٹ کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں تو خود سوچنا ہوگا ہمیں خود سوچنا ہوگا ان چیزوں کو کہ ہم دینی تعلیم اور دنیا وی تعلیم دونوں ضروری ہیں ہمارے لئے دینی تعلیم فرض قرار دی گئی ہے ہمارے لئے اور دنیا وی تعلیم ہمارے ضرورت اور معلومات کے تحت وہ ہمارا حق بتایا گیا ہے وہ ہمارا حق بتایا گیا ہے اس لئے اپنے بچوں پر دھیان دیں اور خود بھی دھیان دیں اس بات کا کہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں اب آگے انشاءاللہ قرآن مجلس میں بیٹھیں گے جہاں پر موقع ملے گا قرآن کو پڑھیں گے بھی قرآن کو سمجھیں گے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھیں گے گھر میں بھی بچوں کو پڑھائیں گے بچوں کو بتائیں گے کہ دین کیا ہے کہیں آسانہ ہو کہ دوسار صرف دنیاوی تعلیم ہی پڑھائی جائے اور دین نہ پڑھائی جائے بچے کہیں کہ کچھ اور نکل جائے کتنی چیزیں ایسی ہیں کتنی خبریں ایسی ہیں جو ہر وقت ہمارے سامنے سوشل میڈیا پر گردان کر رہی ہیں کہ جہاں دین نہیں تھا صرف دنیاوی تعلیم تھی وہاں کیا حل ہو گیا بچوں کا ماں باپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کسی بھی طریقے سے آپ کر لیجئے کم کھا لیجئے یا تھوڑا ذائقے میں کم ہی کر لیجئے یا کپڑوں میں کم ہی کر لیجئے لیکن بچوں کی پڑھائی میں کم ہی نہ کریں دنیاوی تعلیم میں بھی یہاں تک کہ باہر ملکوں میں اب یہ آنے لگ گیا ہے کہ اپنے بچے کو ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ چودہ پندرہ سال تک دینی تعلیم پڑھاتے رہیں گے بتائیے دنیاوی تعلیم تو بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ لیکن انہیں اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے لیے سال مقرر کر دیئے اتنے سالوں تک اپنے بچوں کو ہم دنیاوی تعلیم پڑھائیں گے تاکہ بچہ دینی تعلیم کا بھی ماہی ہو اللہ عمل کے توفیق بتا فرم موسیقا موسیقا